دانت براش کرنے سے پہلے بھی آپ دوستوں کا چہرہ بلکل دودھ کی طرح گورا اور چاند کی طرح چمکدار ہو جائے ایسا کون نہیں چاہتا یقیناً یہ بات سن کر سب ہی چاہتے ہوں گے دانت براش کرنے سے بھی پہلے آپ دوستوں کا چہرہ دودھ کی طرح گورا اور چاند کی طرح چمکدار ہو جائے یقیناً میری یہ بات سن کر آپ سب ہی چاہتے ہوں گے اور بہت سارے دوستوں نے ایسا سوچا ہوگا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور اگر میں یہ کہوں کہ ایسا سیکریٹ میں لے کے آئی ہوں تو یقیناً آپ سب حیران ہو جائیں گے اور یقیناً سب ہی یہ دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ ایسا اگر ہو سکتا ہے تو پھر آپ پی جانی بتاتی کیوں نہیں ہے یقیناً میں آپ دوستوں کے ساتھ آج یہی نسکہ شیئر کرنے والی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سباجی حالت ان بیوٹی ٹیپس سباجی حالت ان بیوٹی ٹیپس میں آپ تمام دوستوں کا ڈیر سارا خوش رام دید امیت کرنی آپ تمام دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس نسکہ کا سنکے آپ دوستوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی اور آج کا یہ نسکہ دیکھنے سے آپ دوستوں کے چہرے کھل اٹھے ہوں گے اور جب آپ آپ ان ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیں گے اور ریزولٹ کو دیکھیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگا لیجئے میرے ساتھ شرط لگا لیجئے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں بہت زیادہ خوش ہوں گے اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو کتنا پسند کیا تو اس نسکے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک چمت چاہیے ہوگا جو کا آٹا دوسرے نمبر پہ ہمیں اورنچ پیل پاوڈر یعنی مالٹے کے چھلکوں کا پاوڈر ایک چمت چاہیے ہوگا تیسرے نمبر پہ ہمیں باداموں کا پاوڈر ایک چمت چاہیے ہوگا لیکن یہ بلکل پاوڈر فار میں نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا دردرہ سا ہونا چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے لیمو کا رس یعنی کہ لیمن جوز تقریباً آدھا چمچ اور اس کے بعد میرے پاس یہ تھنڈا چلڈ ملک ہے یعنی کہ تھنڈا دودھ ایک چمچ پہلے ہم ایڈ کریں گے اور ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے دیکھیں گے ہمیں مزید کی ضرورت پڑے گی تو اور ایڈ کریں گے نہیں تو ہم اور ایڈ نہیں کریں گے اور ہاں ہمیں ملک کی ضرورت پڑے گی تو ایک چمچ ہم یہاں پہ دودھ اور ایڈ کریں گے یہاں پہ نوٹ کریے کہ آپ کو تھنڈا دودھ ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اور تھنڈا دودھ آپ کے پاس بوائل ہو یا پھر راو ملک ہو یعنی کہ کچھا دودھ ہو یا بلا ہو آپ دونوں میں سے کوئی حصہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بس تھنڈا ہونا چاہیے اور جب تک تمام چیزوں کو مکس کرتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے چینل پہ آنے والی ڈیلی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہاں پہ آپ کا پیک حیرت انگیز والا اور میجیکل والا بن کے ہو گیا ریڈی صبح کو برش کرنے سے بھی پہلے تھوڑا سا اس پیک کو اپنے چہرے کے اوپر لیجئے اور اس کو پلائی نہیں کرنا ہے اس کو اپنے مساج کرنا ہے سرکولر موشن میں یعنی گولائی میں دائرے کی شکل میں اپنے چہرے کے اوپر اپنے مساج کرنا شروع کر دینا اور یہاں پہ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو مساج کرنا کر دیا ہے شروع جیسے کہ دیکھیں میں نے کیمرے کی سپیڈ بڑھا دی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے یہاں پہ مساج کرتے ہوئے میں کافی ٹائم لگاؤں گی کیونکہ مجھے آپ کو ریزارٹ دکھانا ہے کہ ان تین چیزوں کو تین پاودر کو اور دو لیکوڈ چیزوں کو ان پانچ چیزوں کو ملانے سے ہمیں کتنا حیرت انگیز ریزارٹ ملتا ہے کیونکہ میں ٹائم یہاں پہ کمпلیٹ دوں گی کمپلیٹ ٹائم دوں گی تو آپ کو ریزارٹ دکھا پاؤں گی آپ نے مساج کرتے جانے کرتے جانے یہاں تک کہ پانچ منٹ آپ کو گزر جائیں پانچ منٹ میں نے کیمرے کی سپیڈ کو بڑھا رکھا ہے پانچ منٹ میں نے کمپلیٹ کیا ہے جب تک میں اپنے پانچ منٹ کمپلیٹ کرتی ہوں تمام دوستوں اس ریکویسٹ کروں گی کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ اور دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور دوستوں کے ساتھ بیٹ لگانا بری بات ہے بیٹ نہیں لگاتے گندے بچے بیٹ لگاتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے ایسا سوچا تو شروع میں اگر آپ دوستوں نے ایسا سوچا تو آپ لوگ مجھے کمپلیٹ میں ضرور بتائے گا پانچ منٹ پورے ہو جانے کے بعد آپ نے اس سے ایک سے دو منٹ کے لیے اپنے چہرے کے اوپر بلکل ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ایک دو منٹ کے لیے بلکل ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ اگر تھوڑا بہت فیس ریڈ بھی ہوئے تو وہ تھوڑا سا لیول میں آجے ٹھیک ہو گیا دو منٹ چھوڑنے کے بعد یہ کچھ اس کنڈیشن میں آکے بلکل جلدی سے خوشک ہو گیا اب اس کو سادہ پانی سے واش کر دینا ہے لیجئے چہرہ ہو گیا واش اور بلکل دودھ کے جیسا گورا ہو گیا اور چاند کی طرح چمکدار ہو جائے گا آپ کا چہرہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ اپنا براش کری اور اپنا بات لے لیجئے اور اپنے کپڑے وغیرہ چینج کری آفیس جانے کے لیے آپ ہیں بلکل ریڈی آپ کو سوپ نہیں لگانا ہے چہرے کے اوپر اور آپ بلکل ریڈی ٹو گو فور سکول ریڈی ٹو گو فور کالیج ریڈی ٹو گو فور آفیس آپ بلکل ریڈی ہیں جانے کے لیے کہیں بھی جانا ہے بلکل تیار ہیں سوپ نہیں لگائیں گے فیس واش کا استعمال نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی استعمال نہیں کرنا ہے آپ بلکل تیار ہیں اگر آپ کے چہرے پر ایکنی وغیرہ کا پرابلم ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آئلی ہے تب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن نومل ہے تب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ اس میں کچھ قطرے ناریل کا تیل ملا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر ناریل کا تیل نہیں ہے تو آپ کچھ قطرے زیتون کا تیل یا پھر کچھ قطرے بادام کا تیل اس میں ملا سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن کو کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس تینوں آئل نہیں ہیں تو آپ اس میں ایک کیپسل ویٹیمن ای کا 400 ایم جی یا 200 ایم جی یا 600 ایم جی ملا سکتی ہیں اس سے آپ کی سکن جتنی بھی ڈرائے ہوگی وہ بالکل نومل ہو جائے گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور لائک کرنے میں آپ بالکل بھی کنجوسی نہیں کریں گے اب ہم چلیں گے اپنے آج کے لیسن کی طرف تو لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو لیسن اچھا لگا ہوگا لیسن اچھا لگا ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور جتنی دیر میں پیک کو چہرے کے اوپر آپ لگا ہوا چھوڑیں گے اتنی دیر میں برش کر لیجئے گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے آپ کا چہرہ بھی دل جائے آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار ہو جائے اور آپ کا دودھ کی طرح ٹرنگ گھورا ہو جائے امید کرتی ہوں آج کی میری یہ شیئرنگ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی تو بھئی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ایڈیٹ سارا خیال رکھے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیے عباد رہیے ہستے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہلتھ این بیوٹی ٹیپس اور ملٹی بیوٹی اللہ حافظ